السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقرأ معی هذه القطعة الصغیرہ التي اقتبسها من حدیثه الطویل یہ عدب کے بارے میں قدما ہے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کا مختارات کے لئے جو لکھا ہے بڑا جاندار اور طاقتور مقدمہ ہے فرماتے ہیں اقرأ معی میرے ساتھ پڑھو یہ چھوٹا سا شہ پارا جو میں منتخب کر رہا ہوں ان کی لمبی حدیث سے کہوَ يَحْكِ مَا أَحَاطَ بِهَادِهِ الْغَزْوَةِ الْعَظِيمَةِ مِنْ ظُرُوفٍ وَأَجْوَائٍ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس اقتباس میں بیان فرما رہے ہیں ان حالات کو اور ان فضاؤں کو جو اس غزوے کے وقت میں جو حالات پائے جا رہے تھے وَيُصَوِّرُوا تِلْكَ الْحَالَةَ النَّفْسِيَةَ لَتِي تَخَلَّفَ فِيهَا عَنْ هَذِهِ الْغَزْوَةِ اور وہ تصویر کشی کرتے ہیں اس نفسیاتی حالت کی جس میں وہ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے مَنْ تَعْبَهُ مِنَ التَّرَدُّ دِي اور جو ان کو تردد درپیش ہوا اِن تَعْبَ يَنْ تَعْبَ مَنْ لَاحِقْهُنَا وَلَمْ يَكُنِ التَّخَلُّفُ عَنِ الْغَزَوَاتِ مِنْ سِیرَتِهِ وَعَادَتِهِ اور غزوات سے پیچھے رہنا ان کی عادت اور طریقہ نہیں تھا وَتَمَتَّعْ بِمَحْتَوَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِطْعَةُ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْجَمَالِ اور لطف لو اس طاقت اور خوبصورتی کا جس پر یہ بڑا عدب کا مشتمل ہے وَصِدْقِ التَّصویرِ وَبَرَاعتِ التَّعْبِير اور جو تصویر کشی کی صداقت اور تعبیر کا کمال اس میں پایا جاتا ہے وہ اختباس یہ ہے فَغَزَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ تِلْكَ الْغَذْوَةَ حِنَ طَابَتِ…? وَالضِّلَالُ وَتَجَهَزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَاتَفِقْتُ اَغْدُوا لِكَيْ أَتَجَهَزَ مَعَهُمْ فَأَرَجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَ بِي قَدْ تَشْتَدَّ الْجِدُّ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ کیا جبکہ پھل اور سایا بہت اچھا تھا اور اپنے شباب پر تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی اور مسلمانوں نے آپ کے ساتھ تیاری کر لی فَتَفِقْتُ أَغْدُوْ میں بھی صبح ہوتی اور آتا جاتا لکے اتجہز معهم تاکہ ان کے ساتھ تیاری کر لوں فَأَرْجِعُ فِرْلُوْتْ عَتَا وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا اور تیاری کچھ نہیں کرتا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي اور اپنے دل میں کہتا اَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ کہ میں اس پر قادر ہوں جب چاہوں تیاری کر لوں فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَ بِي تو یہی حالت میرے ساتھ مسلسل لگی رہی فَأَتَّشْتَدَّ الْجِدُّ یہاں تک کہ معاملہ سنجیدہ ہو گیا فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَاذِ شَيْئًا فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے صبح کر لی اور میں نے اپنی کچھ تیاری مکمل نہیں کی فَقُلْتُ اَتَجَهَذُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَاهُ غَادِيًا الیللغَزْوَتِ فَقُلْتُو میں نے کہا اَتَجَهَذُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّا أَلْحَقُهُمْ کہ میں ان کے ایک دو دن بعد تیاری کرلوں گا پھر ان کو پالوں گا فَغَدَوْتُ بَعْدَا أَن فَصَلُوا لِأَتَجَهْذَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَخْدِشَيًا میں صبح گیا ان کے مدینے سے روانہ ہونے کے بعد تاکہ تیاری کروں لیکن لوٹ کر آیا تو کچھ تیاری نہیں مکمل ہوئی ثم غَدَوْتُو پھر اگلے دن گیا اور لوٹ کر آیا تو کچھ تیاری نہیں ہوئی فَلَمْ يَزَلْ بِي یہی حالت رہی حتى اسرعو نہ تک کہ وہ تیزی میں آگے بڑھ گئے وَتَفَارَتَ الْغَزْوُ غَزْوَا چھوٹ گیا وَهَمَمْتُوَنْ اَرْتَحِلَا اور میں نے ارادہ کیا کہ سفر کرلوں فَأُدْرِكَهُمْ اور ان کو پکڑلوں فَلَيْتَنِي فَعَلْتُوْا اور کاش کہ میں اسا کر سکتا تھا کر لیتا فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ لیکن مقدر نہیں ہوا فَقُمْتُوْ اِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ قُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ فَطُفْتُ فِيهِمْ اَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوسًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ تو جب میں لوگوں میں نکلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کے بعد اور ان کے درمیان چلتا پھرتا مجھے یہ بات غمزدہ کرتی کہ مجھے کوئی شخص نظر نہیں آتا مگر وہ شخص مغموسا علیہ النفاق جس پر نفاق کا تعنا ہو نفاق کا عیب جس پر لگایا جاتا ہو یا وہ شخص جس کو اللہ نے معذور کر رکھا ہو کمزوروں میں سے